سب سے پہلے بات گجرات سے آئی ہری بھائی جیتھا لال سری والا کی جو ساٹھ ستر کے ترشک میں سنجیو کمار کے نام سے ہندی سینیما پر راج کیا کرتے تھے ایسے بیچوڑا بینیتا جسے کھیلونہ میں باغل کا رول دے دیا تو باغل بن گیا شولے میں تھاکور بنا دیا تو کوئی بھیر ویسا کردار نہ کر سکا انگور فلم میں دوہرے کردار سے لوگوں کو ہسنے پر مجبور کر دیا تو ترشول میں پوڑے کے رول میں بھی سوپر اسٹار امیتا بچن اور ششی کبور پر بھاری پڑ گیا انیس سوٹیس میں صورت میں پیدا ہوئے ہری بھائی کو کمال امروہی نے نام کو لے کر ٹوک دیا تو سنجی نام رکھ لیا مگر دوستی فلم سے سنجی اتھان ہی ٹھو گئے تو سنجی سے سنجیو کمار بن کر امر ہو گئے فلمالے میں ابھی نہیں سیکھتے سیکھتے انیس سو پیسٹ میں نشان فلم کیا ملی پھر کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا ویدیا سنا کے ساتھ تھنڈے تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے والا کانا کیا گایا پیریاں پیٹی جا رہی ہیں مگر وہ گیت آج تک جواں ہے انیس ستی اتھر میں آئی منچالی فلم کا سوشیل ہو یا انامی کا فلم کا دیویندر کیا بے نسال ایکٹر جہاں ابھی نیتاؤں کو ٹبل رول میں پسینے چھوٹنے لگتے ہیں سنجیو کمار اکیلے ایسے ایکٹر ہوئے جنہوں نے انیس سو چوہتر میں آئی نیا دن نئی داگ فلم میں ایک دو نہیں بلکہ نوکتہ دے بھائے جو ریکارڈ ہے مگر دوستوں کیا آپ کو پتا ہے ایک ہیروین کے چکر میں انہوں نے اپنی پوری زندگی تباہ کر ڈالی تھی ایسی تباہ کی کریئر تو گیا ہی زندگی کا درتناکت بھی صرف سیتالیس سال میں ہو گیا جی ہاں جس ہیروین کے چکر میں اس مہان ایکٹر نے خود کو برباد کر لیا وہ ہیمہ مالی تھی ہیمہ مالی اور سنجیو کمار کا افیر چلا ہتا سنجیو ہیمہ کو دل و جان سے چاہتے تھے مگر ایک بار ہیمہ مالی سنجیو کو بینا بتائے راجیش خنہ کے ساتھ ہالی ووڈ فلم کے پریمیر پر چلے گئی یہ بات سنجیو کمار کو برداشت نہیں ہوئی وہ ہیمہ سے ناراض ہو گئے مگر یہ دوری ایسی پڑھی کہ ہیمہ کا افیر دھرمین سے شروع ہو گیا بس یہی سے سنجیو کی بربادی شروع ہو گئی وہ ہیمہ مالی کا ساتھ چھوٹ جانے پر ڈپریشت کا شکار ہو گئے پھر نہ ایکٹنگ میں دل لگا سکے نہ ہی زندگی میں اس زمانے کی مشہور اپنی تری سلکشنہ پنڈت ان کو دل و جان سے چاہتی تھی مگر ہیمہ کے پیار میں ڈوبے سنجیو نے ان کا شادی کا پرستاؤ بھی ٹھوکرا دیا تھا سلکشنہ کا دل ایسا ٹوٹا تھا کہ ان کے بھاگل ہونے کی نوبت آ گئی تھی وہیں دکھوں میں ڈوبے سنجیو کمار کے دل نے جواب دینا شروع کر دیا زندگی میں تناؤں اتنا پڑ گیا کہ سال انیس سو پچاسی کو ان کو اتنا بڑا ہارٹ اڈے گایا کہ بس سیتالیس سال کے عمر میں ان کی موت ہو گئی